جب سکرین پر چل جاتا ہے نا کہ یہ آرٹیسٹ ہے تو ان کی شناکت رہ جاتی ہے عام لوگ جو ہوتے ہیں جو ان سے کرواتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں نائنٹی تھری فلمیں ایز ای ڈریکٹر بنائی گیا ہے پاکستان میں جو ایک رکارڈ ہے دنیا میں دوسرے نمبر بے ہوں میں تو اتنا لوگوں کو فسیلٹیز مل گیا ہے کہ ہر کوئی ڈریکٹر بن گیا ہے جس کے پاس اس کو کوئی پتہ نہیں ہے ڈریکشن کیا ہوتی ہے مونیٹر سامنے رکھ کے وہ ڈریکشن کر رہے ہوتے ہیں کہدی جیسا گانا تھا ماہی آوے کا میں پھولانا ترتیز سے جامان کی وہ مجھے آج بھی بڑا پسند ہے ایز ایس سانگ بھی ایز ایس کی پکسائزیشن اور ایک گانا تھا کی دامدہ پروسہ یاد داماوے ناوے سخی بادشاہ کا گورے رنگتے تو بٹے ہیں نہیں چھان کر کے دلے لے جا تو نکی جیان کر کے یہ وہ گانے ہیں جو زندہ ہیں اور ان گانوں کی شناعت کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں پہلے تو دیکھیں کوئی سولت ہی نہیں تھی ڈریکٹر کو اپنی گھور کردن پر اس نے شارڈ بنانا ہے شارڈ کو لینا ہے وہ لووٹری میں جانا ہے وہ ڈیبلپ ہونا ہے پرنٹ ہونا ہے پھر اس کو اڈیٹ ہونا ہے آئے تو سب کچھ ہی اسی وقت ہو جاتا ہے چلتے چلتے آپ اڈیٹنگ کر لیں جو مرضی کر لیں شارڈ اسلام نیکو اردو فائیو کے ساتھ میں ہوں شگفتہ سلیم اور اس وقت جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں یہ کسی تعریف کوئی محتاج نہیں ہے ان کا نام جو ہے میں حیران ہوتی ہوں جب میں ان کے بارے میں سنتی ہوں لیجنڈ لوگوں کے بارے میں سنتی ہوں یقین کریں کہ میں سوچتی ہوں کہ اتنی اتنی زیادہ ایسی شخصیت ہمارے پاکستان کو اللہ پاک نے جو ہے دی ہیں لیکن ہم لوگ جو بہت سارے ان چیزوں سے محروم ہیں کیونکہ پاکستان فلم انڈسٹری کا اگر نام لیا جائے تو انڈسٹری کو بنانے والے یہ لوگ ہیں اور اگر پاکستان کے لیجنڈ لوگوں کو اگر یاد کیا جائے تو ان کو لیجنڈ بنانے والے بھی یہ لوگ ہیں یہ ہیں مسعود بٹسپ جو کہ ڈریکٹر ہیں اور انہوں نے بے تہاشا فلمیں جو ہے بنائی ہیں اور جب ہم نئے لوگ جو مطلب نیو جنریشن ہوتی ہیں تو ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہتے ہیں یہ کون ہے لیکن جب ان کے بارے میں پتا جلتا ہے یقین کرے میں کہتے ہوں کہ ہم کیوں نہ ان کا جو ہے ایک ریکارڈ کریں کوئی ان کا کلپ ریکارڈ کریں اگر ان کی پوری تفصیل سے بات کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس لیے ان سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں السلام علیکم جی والاکم السلام کیسی آپ نے تو بڑی اچھی تقریر کی آپ کو تو سیاستدان ہونا چاہیئے تھا لیکن بالااللہ اچھا ہوا اچھا کیا آپ نے آپ کو کافی انفرمیشن ہے کہ کون کیا ہے کیا کس نے کیا ہے میں نے نائنٹی تھری فلمیں ایز ایڈریکٹر بنائی گیا ہے پاکستان میں جو ایک ریکارڈ ہے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہوں میں تو ایک بس خوش رہی ہے دل میں کہ وعید مراہ صاحب صاحب بھی کام کرتے لیکن وہ اتفاق ہو گیا کہ جب ہم پروان چڑھ رہے تھے ڈریکٹروں کی لسٹ میں آ رہے تھے تو ان کی وہ ڈیتھ ہو گئی وہ دنیا سے چلے گئے لیکن پھر بھی خوش تھی کہ یار ان کے ساتھ کوئی کام ہوتا تو ہم بھی خوش ہو کے کام کرتے ان کے ساتھ کیونکہ گانہ پچھرائی کرانے میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا صرف اسے آپ نے کتنے جو ہے فلم سٹار لوگ ان کے ساتھ کام کیا ان کو بنایا ہے ڈریکشن کے بغیر کوئی بھی جو ہے فلم نہیں بانتی ڈراما بانتا ہے کچھ بھی بانتا ہے تو آپ کی ڈریکشن جو ہے کتنی دیکھیں کیا کیا کس کس کا نام لوں جس طرح آپ نے کام کیا آسیا بیگم رائی صاحب نجما آلیا بیگم انجمن خاص کر اور سائما اور نرگس ریما ان لوگوں کے ساتھ سنا بہت کام کیا ہے کوئی ایسے ایرون ہی رہی جس کے ساتھ خاش رہی اور آنی بیگم کے ساتھ نغمہ بیگم کے ساتھ سب کے ساتھ کام کیا اور شان کے ساتھ بہت فلمیں کی ہیں بڑا اچھا آرٹس عزار قاضی صاحب اللہ ان کو جنرل بخشے رائی صاحب اور بیگ صاحب خاص کا ندیم صاحب جن کو کہتے ہیں ان کے ساتھ کام کیا تین فلمیں کی تینوں سپر اٹ خدا گواہ خاندہ جنرل آنی جنگل کا قرون چار فلمیں کی تھی ایسا کوئی گانا ایسا کوئی سین جو آپ کو آج تک یاد ہو اور کہیں گے مجھے کبھی یہ بولے گا بینی کوئی ایسا جی میرا ایک فلم تھی کہتی جیسا گانا تھا ماہی آوے کا میں پھولانہ ترتیس جامان کی وہ مجھے آج بھی بڑا پسند ہے ایز ای سانگ بھی ایز 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 ایزیشن اور ایک گانا تھا کی دامدہ پروسہ یاد دامہ بے ناوے سخی بادشاہ کا اور ایک گانا تھا نکی جی آنکہ گورے رنگتے تو بٹے ہیں نہیں چھان کر کے دل علیہ جا تو نکی جی آنکر کے وہ یہ وہ گانے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور ان گانوں کی شناکت کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ یار اس نے بڑا اچھا کام کیا اچھے گانے پیچھ رہے تھے جیسے میرے کان کھڑے ہو گئے ان کے یہ مطلب یہ والے گانے سن کے تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو بھی حیرانگی ہوگی کہ یہ اچھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیونکہ بہت سارے سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے لیکن آج آپ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ وہ لیجنس لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو بنایا جنہوں نے اس میں دیکھیں کسی کو شکوا نہیں ہے ہمیں کیونکہ ہم لوگ ہیں بھی ہائنڈ دی کیمرہ ہم لوگ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں آرٹس کیمرے کے سامنے ہوتا ہے کامرے کے سامنے جو ہوتے ہیں جو ان سے کرواتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں بہرحال ہر بندے کی اپنے اپنی جوب ہے اپنا کام ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی بڑی اس کی اچھا یہ بتائیں کہ پہلے کے ڈریکشن میں اور آپ کی ڈریکشن میں کیا دیکھیں تو ڈریکشن کو معمولی بات ہو گئی ہے اتنے لوازمات آگئے ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا جو آپ شارٹ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو اس کو میں مل جائے گا کیمرے سے مل جائے گا کروما سے مل جائے گا جو کریں آپ جو شارٹ سوچیں لے سکتے ہیں پہلے تو ہم اندھی فلم بناتے تھے اندھیرے میں بناتے تھے اندھیرے میں چلتی تھی اب تو اتنا لوگوں کو فسیلٹیز مل گئی ہے کہ ہر کوئی ڈریکٹر بن گیا ہے جس کے پاس جس کو کوئی پتہ نہیں ہے ڈریکشن کیا ہوتی ہے مونیٹر سامنے رکھ کے وہ ڈریکشن کر رہے ہوتے ہیں کام یہ نہیں کام وہ تھا جو ہم لوگوں نے کیا جو ایک اندھا کام کیا ہم لوگوں نے اور اسے داد ملیں اور فلمیں ایٹو ہی اب تو جس کے پاس دس بیس پچاس آرد لاکھ ہوتا ہے وہ خود فلم کا ہیرو ہو جاتا ہے خود دیٹر ایکٹر ہو جاتا ہے باہرہ لیتا ہے اچھا یہ بتایا یہ جو ایکٹر ہے ایکٹر وہ لوگ تھے کہ اب وہ والے ہیں نہیں ایکٹر بھی وہ لوگ تھے آج بھی بڑے اچھا کام کیا شاہن نے انڈسٹری میں انجمن بیگم نے بڑا اچھا کام کیا سائمہ بیگم نے تاریخ بدل دی تو عمہ نے بڑا اچھا کام کیا نرگست نے بہت خوبصورت کام کیا لیکن سب نے اس دور میں بھی اچھا کیا پچھلے دور میں آسیا بیگم نے بڑا اچھا کیا نغمہ بیگم نے کیا آلیہ بیگم نے کیا رائی صاحب نے کیا لالہ صدیر نے کیا مصطفیٰ قریشی صاحب نے بہت اچھا کام کیا تو بہرحال کام تو ہوتا ہی رہا ہے کام اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا پہلے ایسا ایک نام ہوتا تھا کہ انڈیا کی جو فلمیں ہوتی تھی وہ کہا جاتا تھا یہ پاکستان کی کوپی کی ہے بہت سار ایسے سانگ بہت سار ایسے چیزیں ہوتی تھی جو کوپی ہوتی تھی لیکن اب پاکستان انڈسٹری کیا وجہ لگتی ہے وجہ یہ ہوئی کہ ان کا ملک بہت بڑا ہے ان کے پاس سرمایہ بہت ہے بتیس سوبے ہیں ہمارے پاس چار پائیں سوبے ہیں تو ان کے پاس پیسے کے زور پر انہوں نے پھر اپنا منوایا فلم کو گلیمر دیا دنیا میں جا کر شوٹنگ کی ہر بڑے سے بڑے ملک میں کی اور لوگوں کو ایک لہدہ لوکیشنیں دکھائیں اور وہ اس میں کام جاب ہو گئے ہم پیچھے رہ گئے کیونکہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں تھا ان کے پاس بے پناہ پیسہ تھا بہرحال نئے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے نئے لوگوں میں یہی کہوں گا کام کو اچھے طریقے سے سیکھیں یہ جدید ٹکنالوجی سے کام نہیں آجاتا جو بسک ایک تھیوری ہوتی ہے فلم کی فلم میکنگ کی وہ آپ کو آنی چاہیے اس کو اپنا سوچنا چاہیے تو پھر آپ کو کام جاب کام جابی ملے گی اور بہتر ملے گی اچھا لاس سوال پہلے ڈریکشن میں کتنی مطلب مشکلات ہوتی تھی آپ کو آپ نے بتا دیا بس ایسے کرو تو نکال لے گوگل سے پہلے کی ڈریکشن میں کتنی مشکلات ہوتی پہلے تو دیکھیں کوئی سولت ہی نہیں تھی ڈریکٹر کو اپنی گور گردن پر اس نے شارڈ بنانا ہے شارڈ کو لینا ہے لووٹری میں جانا ہے ڈیویلپ ہونا ہے پرنٹ ہونا ہے پھر اس کو اڈیٹ ہونا ہے تو آئے تو سب کچھ ہی اسی وقت ہو جاتا ہے چلتے چلتے آپ اڈیٹنگ کر لیں جو مرضی کر لیں شارڈ کو ادھر کر لیں ادھر کر لیں آئے کل تو بہرحال بس ببی آپ کوئی فلمیں مت رہیں کوئی آپ کی نئی فلم آ رہی ہے کوئی اثر جی میں بنا رہا ہوں اپنا ایک شیرنی بنا رہا ہوں ایک کرسی بنا رہا ہوں اور ایک غلام مصطبع بنا رہا ہوں تین فلمیں بنا رہا ہوں کہ میرے بانی سے ایک عید پہ لگاؤں گا شیرنی تو باقی بھی کام کر رہے ہیں یہ کرسی سیاسو دونوں میں بنا رہیں گے جو ملک کو لوڑ کر کھا گئے ہیں دیکھیں اب کیا بانتا ہے ابھی دیکھیں گے فلمیں آ کے حکومت کیا سلوک کرتی ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ بیسٹ اوف لارک ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اپنے جو لیجنڈ لوگز ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں میں ان کی باتیں سنتی ہوں جب جانتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان انڈسٹری کا نام جو ہے بنایا اور پاکستان کو بنایا تو یقین کرے میرا دیل ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ لازمی ہے کوئی نہ کوئی جو ہے تصویر بناوں یا انٹرویو کروں آپ کو کیسا لگے یہ ان کے کام ہیں یہ وہ کام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈسٹری کو پیدا کیا انڈسٹری کو بنایا اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجی اللہ حافظ